ناندر کے اردو گھر کی لیبریری کی خدمہ شروع ہو چکی ہے اردو گھر کے صحافتی کمیٹی کے رکنوہ کارپریٹر محمد منتجیب الدین نے میڈیا سے مخاطب ہو کر کہا کہ ماہ جولائی میں اردو گھر کا افتتہ عمل میں آ چکا ہے ریاستی احکامات کے مطابق رحلہ وار اردو گھر کو کارگرد بنانے کی تیاریہ جاری ہے اردو گھر میں موجودہ حال کا قرائے محکم تعمیرات کی جانب سے تائے کر کے زلہ کریکٹر آفیس کو اس کی اطلاع دی گئی ہے کارپریٹر محمد منتجیب الدین نے مزید مخاطب ہو کر کہا کہ جلد ہی اردو گھر کی لیبریری میں ریسٹ سے متعلق دگر کتابی بھی متعلق کے لیے لوگوں کے لیے دستیاب رہیں گی واضح ہو کہ یہ لیبریری کے اوقات صبح آٹھ تا دس بجے اور شام پانچ تا آٹھ بجے کے درمیان میں کھلی رکھی جائیں گی محمد منتجیب الدین نے عوام الناس سے درخواست کی کہ وہ اس لیبریری میں رکھے ہوئے اردو مراتی انگلیش اقبارات سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرے آپ لوگ باخوی واقف ہے کہ پچھلے چودہ جولائی کو ناندر اردو گھر کا افتتہ عمل میں آیا تھا مگر یہاں پر جو ہال ہے اس کو قرائے پر دینے کے تعلق سے بی اینڈ سی نے اپنا قرائے فکس کر کے زیلا کلیکٹر آفیس کو پیش کیا ہے اور کلیکٹر آفیس کی جانب سے اس کی فائل منظوری کے لیے منترال ممبئی میں اخلیتی امور محکمے کے پاس روانہ کی گئی ہے جیسے ہی وہ قرائے کی منظوری کی فائل منظور ہوتی ہے انشاءاللہ بہت جلد کرونا پورٹوکال کے حساب سے حال مستقبل میں عوام کے لیے دستیاب ہوگا مخامی افراد کا یہ دیرینہ مطالبہ ہے کہ اردو گھر کو جلد سے جلد کارکرت کیا جائے اس تعلق سے ہمارے اردو گھر کی جو صخافتی کمیٹی ہے انہوں نے پچھلے دنوں زیلا کلیکٹر صاحب سے مطالعہ کیا تھا کہ حال کو چھوڑ کر حال کی منظوری آنے کے لیے اگر وقت لگ رہا ہے تو اس کے وجہے لیبری جو موجود ہے اس کو جلد شروع کیا جائے تو کلیکٹر صاحب نے تاخن دیا تھا کہ لیبری کو جلد سے جلد شروع کیا جائے گا اسی پہل میں ابھی فیلال یکم ستمبر سے اخبارات کی مطالعے کے لیے ایک ریڈنگ روم بھائر شروع کیا گیا ہے جس میں تمام مخامی اور بیرونی اخبارات کو یہاں پر دستیاب کیا گیا ہے میں اخبارات کا مطالعہ کرنے حالے تمامی افراد سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اردو گھر میں آ کر بلا معویزہ ابھی اخبارات کا مطالعے کے لیے کوئی فیس نہیں رکھی گئی ہے انشاءاللہ ایک دو دن میں لائبریری شروع ہوگی اور لائبریری کا ممبرشپ کا فارم بھر کر لیا جائے گا اور لائبریری میں جو داخلہ رہے گا وہ شناختی کارٹ کی بنیاد پر رہے گا وہ ایک معمولی فیس رکھی جا رہی ہے تو لائبریری میں جو کتابیں موجود رہیں گی انشاءاللہ تمام خائرین یہاں آ کر مطالعہ کر سکتے ہیں بعض افتہ اس کی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں مگر فیلال اردو اخبارات کا مطالعہ کرنے کے لیے اخبارات تمام دستیاب کرائے گئے ہیں جو بلا معائزہ صبح اور شام کے اوخات میں لوگوں کو مطالعہ کے لیے دستیاب رہیں گے میں اور ایک بار آپ تمام چینلز کے ذریعے سے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اردو گھر میں موجود اخبارات کا مطالعہ کرنے کے لیے آ سکتے ہیں اور یہ بلا معائزہ سولت دستیاب ہیں میں غلام محمد اردو گھر ناندریر کا بحیثیت لائبریرین یہ آپ تمام کو اطلعہ دینا چاہتا ہوں کہ فلحال سر دست دارو المطالعہ ریڈنگ رونگ کا اخبارات کا سکشن شروع کیا جا چکا ہے اور آپ تمام سے گزائش ہے کہ آپ اس سے سفادہ حاصل کریں اور اس کا وقت صبح آٹھ سے صبح دس بے تک اور شام میں پانچ سے شام میں آٹھ بے تک اس کا وقت رہے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ دارو گھر کے دارو المطالعہ یا لائبریری کا خیام جو عمل میں آ چکا ہے اور سر دست چند دنوں میں اس کا بھی باخید آغاز ہونے جا رہا ہے اور یہاں پر دو چار سو کتابیں فلحال آ چکی ہے اور انخریب بہت جلد کتابیں خرید جانے والی ہے اور اس کے لئے ممبرشپ آپ حاصل کر سکتے ہیں اس کے بھی فارم وغیرہ پرنٹنگ وغیرہ کے لئے دیے جا چکے ہیں اور وہ آنے کے بعد بہت جلد اس کا بھی آغاز کیا جانے والا ہے